اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَبِيرًا بِالْقَدْرِ نُسَلِّمُ وَنُسَلِّ أَلَى نَبِيِّ الْحِبِّيِّ الْجَلِيِّ الْجَلِيِّ الْحَسِيبِ سِلْقَدْرِ نشهد أن لا إله إلا الله وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ شَهَادَةً كَامِلًا شَهَادَةً كَامِلَةً وَعَامِلَةً وَمُتُقِنَةً بِالْكَمَابِ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ الْأَطْحَرُ ثُمَّ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ سَنَدَنَا مُحَمَّدَ أَمَدَنَا مُحَمَّدَ أَحْبَبَنَا مُحَمَّدَ أَنُسَبَنَا مُحَمَّدَ أَعْبَبَنَا مُحَمَّدَ أَجْدَرَنَا مُحَمَّدَ أَنْوَرَنَا مُحَمَّدَ أَعْلَانَا مُحَمَّدَ ادھانا محمد اخبرنا محمد انورنا محمد انصبنا محمد اطببنا محمد اعزمنا محمد اعلمنا محمد سم نشہد ان سیدنا محمد سیدن معدلن سیدن اکحلن سیدن اجدرن انورن اخبرا سم نشہد ان سیدنا محمد سندنا محمد اعبابنا اطببنا اجدر انور اوسک اخبرا اعلم اکرمنا محمد سم نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انہو رسول اللہ عبداللہ سم نشہد ان سیدنا سید ساداتنا سید مزاماتنا سید جماعتنا سید تتبعاتنا سید تشبساتنا ایمانا کاملا ایمانا کاملا ازعانا کاملا اتقانا کاملا حادیا مرشدا حسنا منظما عدلا مفخما نبیا محترما رسولا مکرما سلاما تسلیتا و تکرمتا الہ نظامت امامت نبوعت و ولایت خاتمیت ختم و عدم و نزل و فضل سم نشہد ان سیدنا محمد سید محمودا سید مخدوما سید محمودا معروبا مقهورا مقصودا سم نشہد ان سیدنا محمد نشہد ان سید حبیب ربنا محمد و سمدنا محمد و عدلنا محمد و فضلنا محمد و عصلنا محمد و فصلنا محمد و جزلنا محمد و سیرتنا محمد و سیرتنا محمد سم نشہد ان سیدنا محمد سید محمودا سید منزودا سید مطلوبا سید مخصودا عند اللہ سم نشہد ان سیدنا محمد سیدنا محمد شفائنا محمد ادائنا محمد سیائنا محمد و فائنا محمد ادائنا محمد رسائنا محمد ردائنا محمد سم نشہد ان سیدنا اعبابنا اجدرنا حبيبت الانبیاء محمد ابده و رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اتبعنا اوحی اليک من ربك لا الہ اللہ و اعرض عن المشركين سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد والحمد للہ رب العالمين اللہ سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم صل على محمد صل على أقوال محمد عمال محمد رمال محمد عزبان محمد اعلان محمد عزعان محمد اتقان محمد بیان محمد لسان محمد قرآن محمد شفتان محمد اللہم صل على محمد سل على اسم محمد ورسم محمد وقسم قسم محمد وعزل اصل نسل وصل محمد اللہم صل على محمد سل على قرآن محمد اعلان محمد سل على انفان محمد اللہم صل على محمد قطف محمد قطفین محمد جنین محمد حالین محمد ابی عبداللہ الحسن و حسین محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی قبر محمد و جدر محمد صلی علی عشاء بقائے و فائع ادع محمد صلی علی محمد صلی علی عشاء محمد و فجر محمد و زور محمد و عصر محمد عشاء محمد اللہم صلی علی صلی علی صلی علی محمد صلی علی محمد اصواج محمد انتقام محمد ارتعال محمد وفات محمد وحیات محمد بقائے محمد و رزائے محمد قلب محمد و جلب محمد عضم محمد و نسل محمد فصل محمد و نزم محمد نظامت محمد امامت محمد کرامت محمد و جاہت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صدارت امارت دیانت شرافت محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد روزت قبر محمد جدار محمد جسم محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد و شب محمد و عظم نظم جدل وصل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی احبابک محمد اچدرک محمد انورک محمد خلیلک و دلیلک و جلیلک و خلتک محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم سمسل علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محض مخلص موحد مسلم میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ستھیوں سلام علیکم و رحمت اللہ اس جگہ تھی اور اس مقام دیو تھی تورٹی ساٹھی پہلے ملاقات ہو رہی ہے میں کوئی اڈا وڈا خطیب یا کوئی بہت بڑا اللہ مانئیاں خطبے دے چند ٹھٹے پھٹے الفاظ بھی پڑھے ہیں تب صرف میرے استاذ مکرم شہن شاہ خطابت حق و صداقت دیشانی محقق العصر حضرت اللہ مہا احمد سعید خان سعید ملتانی سارے اکھو رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دینال محبت دے اظہار کیتے اور انہ دے منقول الفاغ نقل کیتے ہیں سچی پچھی جائے کو جڑا خطبہ او پڑ دے ہیں دنیا دی کسے مولوینو نہیں آتا برحال اللہ پاک تاڑی محبت بھی تا دیر قائم رکھے ساڑے مولویاں بستے بھی دعا کیتی کرو اللہ پاک مولویاں نووی انشاءاللہ سدھے رستے دے اور پھر استقامت نصیب فرمائے خصوصی خطاب تو قائد محترم امیر محترم حضرت علامہ ابن علامہ قاری قلیم اللہ خان صحب ملتانی حفظہ اللہ تعالی دا ہمنا ہے ان قریب امید ہے کہ وہ پہنچنا لیں انہوں دے آون تو پہلے مائے تاڑی تھوڑی جہیں سمہ خراشی کرنی ہیں اللہ پاک تاڑی تھے آونہ بھی قبول فرمائے تھے اسا مولویاں داوی کوئی قرآن مقدس اور چٹے پھٹے الفاظ بھی اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ملد بیان فرمایا اس ملتِ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دے وطاللہ دے قرآن نے کئی گوشے بیان فرمائے برحال جیڑاوی ابراہیم خلیل اللہ دی ملد دا گوشہ قرآن بیان فرمائے اس گوشے دے اندر ہر ایمان دار وزد اللہ نے سبق رکھ چھوڑے میرا ارادہ ہے کہ بیتونو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ملد دو مین مسئلے سنائے جائے توڑا ارادہ ہے کے نہیں ہاتھ کھڑا کرو نا جنہ دا ارادہ کوئی نہیں ساری آنڈا ہے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے ستوہ سپارہ مقدہ پہ ہے گھر ونج کے ترجمہ دیکھ گنا ہے تے میں جتے بیان کریں دا میں اکثر میرے جڑے نوجوان بھیرا بیٹھننا با انہوں زیادہ مخاطب کر کے آدھا بھئی جڑے بزرگ ہیں اے تا کھا دی پیتی تے ہنڈائی ودن تے مولویانو سنن 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 کے اے آپ ہی مفتی بنے ودن ہون جڑی نوی آون علی نسل نوجوان تب کا ہے تو سا ذرا کوشش کرو قرآن مقدس دی سمجھ رکھو ستوہ سپارہ ختم ہو رہے ہیں اس پیچ اور صفے دیوتے آیت مبارکہ موجود ہے اللہ نے پہلے اپنے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نو پابند فرمایا مسل دو بعد چھ بیان کرن دا حکم دیتا ہے پہلے اللہ نے محمد الرسول اللہ نو پابند فرمایا اللہ فرما دا میرا پیغمبر یہ توں پابند نہ ہو سینط تیری امت قرآن دی پابند کی میں من سکتی یہودی تے عیسائی اگے تیرے دشمن بڑے کھلے مولوی اوج قرآن نو لیرے لیرے تے ٹکڑے کرن وستے تیار میرا پیغمبر یہودی تے عیسائی تے مشرقین مکہ اوج میرے دشمن بڑے کھلے جے توں بھی قرآن دا پابند نہ تھی سینط وال تیری امت تیرے قرآن دے ہوتے کی میں عمل کرے سی لہٰذا میرا پیغمبر پہلا تیرے وست حکم اے ہے کہ میں اللہ تو انہوں حکم پیا دین دا میں اللہ نے جڑا قرآن اچھ بیان فرمایا جو کچھ بیان کیتا ہے قرآن دے اندر تو سب قرآن دے پچھے پچھے دوڑے اللہ فرما دے اتبع کہ فرمایا ہے آنکھوں سارے شاباس کوئی نہیں چاستوڑی گرمی تا نہیں لگ دی پھائی قرآن دے لفظے بولو سارے اتبع اتبع اللہ فرما دے میں اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے سونایا سارا جہان تیرے پچھے چلدہ پی ہے تیرے وست میں اللہ والوں حکم اے ہے کہ توں چل تا میرے قرآن دے پچھے چاہے اتبع دی تفسیر اس سادے محترم حضرت اللہ معامد سعید خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دے ہوندے یا اتبع دا مانے اکھا نوٹ کے پچھے چلنا جی میں کہاں ہوندی ہے نا کہاں دا ہوندے بچھڑا